جی ناظرین اسلام علیکم میں ہوں محمد اسلام خان وکار اسلام وکار آڈیو پیڈیا یوٹیوب چینل کی طرف سے تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہو ایز کامران گلام کامران گلام جو ہیں میڈل آرڈر بیٹسمن ہیں جن کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سکوارڈ میں پاکستانی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے کامران گلام کی کیا وجہ شورت ہے یہ وہ بلے باس ہیں جنہوں نے قید عظم ٹرافی کے سنگل سیزن میں سب سے زیادہ رن بنائے بارہ سو انچاس رن بنا کر انہوں نے سنتیس سالہ پناہ ریکارڈ توڑ دیا جو کہ سادت علی نے قیم کیا تھا بارہ سو سترہ رن بنا کر انیس سو تراسی چوراسی کے سیزن میں تو کامران گلام ڈیٹ آف برت ان کی ہے دس اکتوبر انیس سو پچانوے اپر دیر میں پیدا ہوئے ایپٹ آباد سلام آباد یونائٹڈ کے پی کے پاکستان انڈر نائنٹین کی طرف سے کرکٹ کھیلتے ہیں بارہ سو انچاس رن نے انہوں نے قید عظم ٹرافی میں بنائے اور ایوریج ان کی رہی باسٹھ اشاریہ چار پانچ بیس سننگز کی میں پانچ سنچریاں اور پانچ نصف سنچریاں سکور کی فرسٹ کلاس ڈیبیو ان کا دو ہزار تیرہ کا ہے ایپٹ آباد کی طرف سے کراچی بلیوز کے خلاف انہوں نے میچ کھلا اور پہلی انگز میں پچیس اور دوسری انگز میں پانچ رن بنائے فرسٹ کلاس میچ اب تک اکتیس کھیل چکے ہیں تریپن انگز کھیل چکے ہیں چودہ دو ہزار چار سو تیرہ رن بنائے ہیں ایوریج ان کی ہے پچاس اشاریہ دو سات نو سنچریاں اور گیارہ نصف سنچریاں سکور کر چکی ہیں فرسٹ کلاس کے ریکٹ میں اور ان کا ہائیس سکور ہے ایک سو چیسٹ قید عظم ٹرافی کے سنگل سیزن میں بارہ سو چاس رن بنائے اور یہ انہوں نے ایک ریکارڈ کیا جو پریویس ریکارڈ تھا وہ سادت علی خان سادت علی کا تھا بارہ سو سترہ رن کا سادت علی نے آٹھ اوڈی آئی کھیلے پاکستان کی طرف سے نو مارچ انیس سو چراسی سے لے دس سات دسمبر انیس سو چراسی تک اور انہوں نے دو سو بائیس ننگز میں ایکیس سنچریاں اور فورٹی تھری نصف سنچریاں سکور کی اور دس آزار ایک سو بائیس رن بنائے اور ان کی ایوریج رہی سنتالیش اشاریہ نو سات سادت علی کوئی بھی ٹیسٹ میٹ نہیں کیل پائے اب دیکھنے ہیں کہ کامران جو ہیں وہ کس حد تک کامیاب رہتے ہیں کامران گلام پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ میں کیا کارنامیں انجام دے سکتے ہیں کمنٹس میں آپ بھی بتائیں آپ کے خیال میں کامران گلام کو پہلے ٹیسٹ میں ساؤت افریقہ کے خلاف موقع ملنا چاہیے یا کہ نہیں ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجدی جیزاز اللہ حافظ